اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں تھوڑی سی ایک مخصر سی ہم یہ بات کریں گے کہ اکثر جو ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے ہمارے یا بازوں میں درد ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دل کا درد ہو تو وہ کونسی ایک دو نشانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ یا نیکس چیم آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کس صورت میں ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرنا چاہیے یا ہاسپٹل اپنے جو قریب بھی ہے وہاں پہنچنا چاہیے یا کونسی قسم کا درد ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ چانسز ہیں کہ یہ مسل کا ہو سکتا ہے یہ پٹھے کا ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو جو ہمارے سینے میں درد ہوتا ہے وہ یا تو دل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یا پھر مسل کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی پٹھوں کی وجہ سے یا پھر ہڈیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسی طرح سے بازوں والا درد بھی عام طور پر ہم ان تین ہی تین ہی کیٹیگریز میں رکھتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو دل کا درد ہوتا ہے جس کو ہم دل کے اٹیک کا درد کہتے ہیں جب کسی کو سینے میں دباؤ محسوس ہو ایسے لگتا ہو ایک ڈسکرپشن ہے بیان ہم اکثر کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سینے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی اس کو دبا رہا ہے اور یہ جو اس قسم کا جو دباؤ ہوتا ہے تو آپ نے ایک سیکنڈ یا منٹ زائع کیے بغیر اپنے قریب ترین کسی ایسے ہاسپٹل میں پہنچنا ہے یا ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں جس کے پاس ایسی جی کی سہولت موجود ہو کیونکہ ہم کہتے ہیں انگلیش میں کہ آپ کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہی پھر آپ کے دل کو بچاتا ہے اگر آپ دیر سے جائیں گے تو نقصان ہو چکا ہوگا اگر آپ وقت پہ پہنچیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو چکا ہوگا تو سینے کا وہ درد جس میں آپ کے اوپر کوئی بیٹھا ہو دباؤ ڈال رہا ہو تو بہت بھاری ہوتا ہے یہ ٹائم تو یہ بہت ذہن میں رکھیں دوسرا جب سینے میں درد کے ساتھ بہت زیادہ گبرہات شروع ہو جائے تریلیاں یا پسینے یا سویٹنگ ہونا شروع ہو جائے یا وومٹنگ ساتھ شروع ہو جائے تو تب بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فوریتوں روپے ڈاکٹر کے پاس اور ایسے ڈاکٹر یا ہسپتال میں جہاں پہ ایسی جی کی سہولت ہو کیونکہ دوستو تقریباً سیونٹی فائیوز ٹو ایٹی یعنی پچھتر سے اسی فیصد چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ایسی جی آپ کا جو ہے اگر دل کی وجہ سے یہ اٹیک ہے تو اس کو پکڑ لے گی لیکن جو باقی ہوتے ہیں اگر ایسی جی میں نام بھی آئے تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ پیشنٹ دیکھتے رہتے ہیں مسلسل کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دل کا اٹیک ہو تو وہ ایسے مریضوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے روک لیتے ہیں تاکہ ہر کچھ گھنٹے بعد ایسی جی یا دل کے جو انزائم ہیں وہ کروا کے چیک کیا جائے بہت سارے لوگ جن کو دل کا جو سینے کا درد ہوتا ہے یا ان کو اگر بازوں میں درد ہو لیکن وہ کسی ایک جگہ پہ ہو اور ہو درد اور پھر رک جائے اس کو ہم عام زبان میں یا پنجابی میں چوبک کہتے ہیں یعنی درد ہوگا اور پھر رک جائے گا یا آپ جب کچھ کام کر رہے ہیں مشکت کر رہے ہیں تو اس وقت وہ درد کی لہر اٹھتی اور پھر رک جاتی ہے اور عام طور پہ جب آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بتائیں گے کہ مجھے یہاں پہ درد ہے یہاں پہ درد ہے یہاں پہ درد ہے اس کو کہتے ہیں فنگر پوائنٹنگ سائن یعنی آپ انگلی کی مدد سے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایک خاص جگہ پہ ہے تو عام طور پہ اس طرح کا جو درد ہوتا ہے وہ مسلز کا ہوتا ہے وہ پٹھے کا ہوتا ہے لیکن جو درد آپ کسی کو بتاتے ہوئے یہ کہیں کہ مجھے یہاں پہ درد ہے مجھے سینے میں درد ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ دل کا ہو سکتا ہے درد کے ساتھ جو گبراہت ہے یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہم لوگوں نے اس وقت جو پاکستان کی اگر میں بات کروں تو ہم سینے کے درد کے ساتھ بیچینی کو ایریٹیبیلٹی یا ریسٹلیس کی بجائے ہم انگلیش میں ہی گبراہت کا لفظ لکھتے ہیں کیونکہ وہ جو گبراہت ہوتی ہے وہ بھی عام طور پر اس درد کی وجہ سے ہوتی ہے جو دل کا درد ہوتا ہے لیکن بعض وقت جو آپ کا جو دل کے نیچے کی دیوار ہوتی ہے جس کو انفیریر وال کہتے ہیں اگر اس کا اٹیک ہو یعنی جو رائٹ کورنر یا آرٹری جو ہوتی ہے خون کی نالی اس میں اگر کلوٹ ہو تو اکثر لوگوں کو جو درد ہوگا وہ میدے والی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو عام طور پر الٹی بھی آ رہی ہوتی ہے اور گھبراہت اور بیچینی اور سویٹنگ یعنی تریلیاں یا پسینیانہ وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بہت دفعہ ہمیں بدقسمتی سے ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو دو سے تین دین سے مختلف ہسپتالوں میں یا ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ان کو میدے والی جگہ پہ درد ہے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کو میدے کا درد ہے اور وہ دوائی دے کے ان کو بھیج دی جاتی ہے صرف ایک کام نہیں کیا جاتا کہ ان کی ایسی جی نہیں کی جاتی کیونکہ جو دیل کے نیچے والی دیوار ہے اس کا درد وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں میدے کا درد ہوتا ہے ایک یہ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جن کو ہم کہتے ہیں ایٹیپیکل سیمٹم کچھ لوگوں کو وہ علامات ہوتی ہیں جن کا بلکل کوئی تعلق بظاہر نہیں لگ رہا ہوتا دل سے تو ایٹیپیکل کیا ہوتی ہیں جیسے سینے میں درد ہے ایٹیپیکل کیا ہوتی ہیں کہ کسی کا سانس تھوڑا دیر کے لیے خراب ہو جائے گا ہلکی سی تریلیاں آئیں گی کوئی اچانک کمزوری محسوس کرے گا یہ ایٹیپیکل سیمٹمز کن میں ہوتی ہیں عام طور پر بڑے لوگوں میں خواتین میں شگر کے مریضوں میں تو ان کی جو یہ ایٹیپیکل سیمٹم ہیں ان کو بھی سیریس لینا چاہیے اور ایسی جی کروانی چاہیے قریب ترین دل کے ڈاکٹر یا دل کے ہسپتال سے رابطہ کرنا چاہیے تو دوستو ہر سینے میں ہونے والا درد جو ہے وہ دل کا نہیں ہو سکتا لیکن ہر سینے میں ہونے والے درد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ سینے کا درد تو نہیں ہے دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا بیل آئیکن دبائیں ویڈیو اچھی ہے تو شیئر کریں لائک ضرور کریں